اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کو بتاؤ خرچ کیا کرنا ہے مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ ایک تو خیر اور حلال خرچ کرنی ہے حلال مال سے خرچ کرو گے حلال مال سے خرچ نہیں کرو گے تو عجر و سواب نہیں ملے گا حرام مال کی اللہ کے نزدے کوئی وقعت کوئی ویلیو نہیں ہے سب سے پہلی شرط خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ حلال مال پاک پاکیزہ مال اس سے یہ بتا چلا کہ اگر کوئی شخص حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے بھی اس کو کماتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے حرام ہے ہمارے پاس کچھ سوال آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم بینک میں سیونگ آکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جو ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے اور جو انٹرسٹ آئے گا سود آئے گا وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ کو اس کو پسند ہی نہیں کر حرام ہے یہ حرام کا مطلب خبیص آپ کے پاس ایک طرف روٹی کے سوکھا ٹکڑا ہے آپ کو بھک لگی ہے روٹی کے خوشک ٹکڑا ہے اور دوسری طرف ایک انتہائی مزین اور بہت عمدہ اور بہت بہترین سمیل والا خنزیر یا کوئی کتہ بروس پڑھا ہوا ہے جو مومن ہوگا ایمان ہوگا جس کے دل میں وہ کیا کرے گا اس روٹی کے خوشک ٹکڑے کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کرے گا اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائے گا حلال حرام میں یہ فرق ہے اور حلال اور حرام میں یہ فرق صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں نے دین کو اس طرح سے بھی تقسیم کیا کچھ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہم نے کہا یہ تو بہت حرام ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوتی ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا کہ یہ تو کوئی بات غلطیت ہو جاتی یعنی ہم لوگ جن حرام چیزوں سے خود بچ رہے ہیں اگر لوگ ان سے نہ بچیں تو ہم لوگوں سے نفرت کریں گے اور جن حرام چیزوں کو ہم خود کر رہے ہیں اگر وہ لوگ بھی کریں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ حرام کر رہے ہیں تو ہمیں غصہ بھی آئے گا